بلوچستان کی بات جو ہے جو دو واقعات میں بائیس افراد کا جو کل تو ہم نے چودہ کیے تھے اب تو یہ بارہ بائیس ہو گئے تو بہت زیادہ خضرناک بات ہو گئی تو اب اس میں تو چیخ صاحب اگر نہیں لانگی ہے تو پھر بلوچستان ان کے حوالے کر دیں ہم جیسے جو پیٹیوٹ لوگ ہوں گے پاکستان کے کونے کونے میں ہم بیاری بن کے کہیں رہ لیں گے تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو بالکل ایسے چھوڑ دیں کہ نہ ان کا کوئی پرسان حال ہو اول جب وہ مارے حملہ کیا ہے یہ حملہ کوئی چھوٹا حملہ نہیں ہے یہ کوئی چھوٹا موٹا ایک آپ اسے نہیں کہہ سکتے بڑے پیمانے پر شاہد تو دوستو آپ نے یہ چھوٹا سا کلپ دیکھا پاکستان کے بائیس فوجی مارے گئے ہیں بلوچستان میں حال ہی میں جو اٹیک ہوا ہے اس کو لے کر پاکستانی میڈیا بات کر رہی ہے پہلے پورا ویڈیو دیکھتے پھر ویڈیو کے اندرین بھاگ میں کرتے ہیں کچھ بات پیشل کو سبسکرائب کرے گا اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو بلوچستان کی بات جو ہے جو دو واقعات میں بائیس افراد کا جو کل تو ہم نے چودہ کیے تھے اب تو یہ بائیس ہو گئے تو بہت زیادہ خضرناک بات ہو گئی ہے تو اب اس میں تو چیف صاحب کو بہرخال میں ایکشن میں آنا چاہیے اور یہ انٹیلیجنس کی بھی ناکامی ہے اور یہ خود ایف سی کی بھی ناکامی ہے کہ کیسے ہمارے آدمی شہید ہو جاتے ہیں اس طرح سے آپ کو ہوشی نہیں ہے کہ آپ کا آگا کیا ہے آگا پیچھا کیا ہے کس طرح کہ آپ کمانڈر ہیں آپ اپنے آدمیوں کا سخیار نہیں کر سکتے کمانڈر کے دن مظہرین ہے کہ بھئی آپ ہمارے ہاں تو یہ رول ہے کہ ہمارا جو کمانڈر ہوتا ہے وہ سب سے پہلے لیٹ کرتا ہے ایف سی ساری جگہ پھیلی ہوئی ہے ہمیں جانتے ہیں کہ بھئی آپ کے بہت نظام ہیں لیکن آپ کے بارے میں جو بدنامی ہے اس کا داگ تو دھو نا کوئی آدمی تو شریف آدمی آئے کوئی آدمی اماندار آئے جو آدمی دھوئے اور اپنے اس کو کھڑا کرے ایف سی کو اپنے پیروں پر جس طرح سے ایک زمانے میں یہاں پر جب آپریشن ہوا تھا نائنٹی ٹو کا اور نائنٹی ٹو کے بعد میں جو نائنٹی فائیک آپریشن ہوا تھا اس نے پلیس کو کھڑا کر دیا تھا پھر بعد میں یہ ہوا کہ پرویز مشرف آئے تو تین سے پلیس والے مارے گئے تو وہ الگ بات ہے لیکن ظلم یہ ہے کہ اب سیکوریٹی فورس کو جو ہے کب سے کم آپ نے اب اس کو یعنی یہ کیا چیز ہے یہ چھوٹ بھئی ہے جو ہے جو ان کو مارنا کتنا مشکل کام ہے ابھی فضائیہ کا آپ اسے کام لو جہاں جہاں یہ بیٹھے ہیں پاڑوں پر ان کو ٹرک دو اب اس کے بعد باعث آدمی کے بعد کونسی گنجائش جاتی ہے آپ کے پاس ان کے اوپر رحم کھانے کی یعنی آپ کے پاس کیا تو آپ کے اندر گھسے ہوئے ہیں ان کے جاسوس یا پھر بھئی دیکھئے اب جو حکمت عملی کسی پہلے والے چیف نے مزہ کی تھی وہ حکمت علی پر جاؤ اور مارو ان کو سیدھا ان کو ٹھیک کرو صفائیہ ہونا چاہیے یعنی آج کے بعد سے کوئی اطلاع نہیں آنے چاہیے کہ صاحب آپ نے بات کی تھی جب تاہیی ہے تو کمانڈرہ کام ہے کمانڈ کا کمپلیٹ کمانڈ کنٹرول کا فیلی ہو رہا ہے جس میں انٹریزی کا فیلی ہو رہا ہے کمانڈ کنٹرول کا فیلی ہو رہا ہے سب کو سزاد دینے چاہیے چیف صاحب کو اور ان واقعہ سے کچھ سیکھنا چاہیے کہ کچھ اپنی سٹریٹیجی بنائیں اچھی بھائی برانت نہیں بنائیں پیسے پہ کام چلتا ہے نا سارے بدنامی جو ہے ایف سی پہ یہ ہے کہ وہ اس مگلنگ کا کام کرتی ہے چونکہ بورڈر لگتے ہیں بورڈر لگتے ہیں یہ اس کے وہاں اور بڑے بڑے ایسے ویسے عجیب عجی واقعات ہوئے ہیں کہ انہوں توبہ توبہ کہ ایک آدمی پچارہ گریب اپنے اپنا یعنی خود ایک آدمی نے جد نے لکھا ہے کہ وہ اپنا بچی کا ایک شادی کی تھی اس کا سامان لے کے آ رہا تھا جی اور یعنی اس کا فیصلہ جد نے کر دیا کہ بھئی آپ کا نکاح ختم ہو گیا اور اس نے خلا لے لیا بچی نے کراچی کی بچی تھی اور وہ اس کا باپ لے کے آ رہا تھا اس کو وہاں پہ پکڑ لیا جہاں پر ایف سی کا جو تھا اور اس کو ساتھ ساتھ سال دیل میں رکھا جب جب وہاں گیا تو اس نے کہا کہ صاحب میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا تو وہ چیز جسٹس کے پاس گیا جسٹس کے ساتھ یہ کیس مجھے دے دیں میں اس کو پھر اس نے بچارے گریب کو چھڑوایا تو اس طرح سے یہ لوگ ظلم کرتے ہیں جب پکڑنے بات ہیں تو ایسا کرتے ہیں اور نہیں پکڑنے بات ہیں تو اپنے بائیس کو مجھے دیں نہیں وہ بھی رشوت لے کے اس آدمی کو پکڑا بچارے گریب کو جی بے گناہ پکڑا اس پر کہا کہ صاحب آپ کے پاس آپ کے پاس وہ اس میں چرس ہے غریب کا وہ تو سامان دارا تھا اپنے بچی کا جو جہز دیا تھا وہ یہ سب چیزیں تو ان کے لئے آم یہ ریکارڈ پر موجود ہیں جسٹس کا ریکارڈ پر موجود ہے وہی کہہ رہا ہوں یہ سب طریقے کار تو ان کا آم سا ہے چار لاپتہ ہیں اور متعدد زکمی بھی ہیں خبر کے مطابق ایک یا اس سے زیادہ جو بلوچوں کے دشمن ہیں ان کو پاک فوج کی جانب سے نشانہ بنایا گیا ہے کیونکہ اچانک ایک بڑے حجوم نے ایک بڑے جتھے نے مل کر دھاوا بولا ہے رات کی تاریخی میں تو اس لئے بتایا یہ جا رہا ہے کہ پاک فوج کا بھاری جانی اور مالی نقصان ہوا ہے کہ دس سے زائد پاک فوج کے جوان شہید ہوئے ہیں چار لاپتہ ہیں اور کچھ زکمی بھی ہیں ابھی تک یہ بتایا جا رہا ہے لیکن ابھی تک جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دیا بی این اے بی ایل اے یا پاک فوج کی جانب سے اس کی ذمہ داری یا اس کی تصدیق نہیں کی گئی لیکن بڑی تیزی سے سوشل میڈیا پر یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ بھارت نے اپنے ریپبلک ڈے کے موقع پر پاک آرمی کو پاکستان کو یہ سرپرائز دیا ہے آج پاک فوج کو لو لوحان کر دیا گیا ہے پاک فوج کو پاک فوج کے ساتھ خون کی ہولی کھولی کھیلی گئی ہے تو ایک بڑے گروپ نے ایک بڑے اجت تھے نے دیکھیں نا پچاس سے زائد مسلح لوگ بندو کے اسلاح لے کر دھوا بول دیتے ہیں بڑی پلاننگ کے ساتھ تو ظاہر ہے اتنا بڑا نقصان تو ہونا ہی تھا اس سے پہلے کیا ہو چکا ہے اس سے پہلے یہی بی این نے آپ کے لہور انارکلی بازار کی اندر ایک بڑا دھماکہ کر چکی ہے اس سے پہلے جعفر ایکسپریس جو کہ کوئیٹا سے راولپنڈی آ رہی تھی اس کو نشانہ بنایا جا چکا ہے اس سے پہلے بلوچستان کے اندر بے شمار پاک فوج ایف سی کے خلاف کاروائیاں کی جا چکی ہیں آپ جی ٹائم زاف اسرائیل اسرائیل کا ایک بڑا خبار ٹائم زاف اسرائیل اس کے اندر ایک آرٹیکل چھپا ہے منیش رائی یہ ایک صحافی ہے ان کی جانب سے ٹیلی فون پر گلزار ایمام یہ بلوچ دشمنوں کے ایمام ہیں بلوچ دشمنوں کے یہ لیڈر ہیں ان کا ٹیلی فون کے ذریعے انٹرویو کیا گیا ہے اور انہوں نے ذمہ داری قبول کیا ہے کہ لاہور کے اندر جو انارکلی کے اندر دھماکہ ہوا ہے وہ ہم نے کیا ہے ہم نے پاکستان کے چپے چپے پر دھماکے کرنی ہے بلاسٹ کرنی ہے ہم نے پاکستان کو سبق سکھا کر چھوڑنا ہے یہ اعلان کیا گیا ہے گلزار ایمام کی جانب سے یہ ٹائمز آف اسرائیل کے اندر خبر شائع ہو چکی ہے مکمل انٹرویو شائع ہوا ہے منیش رائی نے جس طرح سے سوالات کیے گلزار ایمام نے جواب بات دیے اب جو سب سے اہم بات ہے گلزار ایمام یہ کہتا ہے کہ ہم پاکستان جس نے قبضہ کیا تھا 1948 کے اندر بلوچستان پر ہم اس سے ازادی حاصل کر کے رہیں گے ہمارے بلوچ اس قبضے کو تسلیم نہیں کرتے لہذا ہم ایک الہیدہ سٹیٹ بنانا چاہتے ہیں ہم ڈنکے کی چوٹ پر قربانیاں دے کر دھماکے کر کے بلاسٹ کر کے پاک فوج کو شہید کر کے ہم ازادی حاصل کر کے رہیں گے وہ کہتے ہیں ہم پر زبردستی قبضہ کیا گیا ہے اور پاکستان جو اپنے آپ کو جمہوری جمہوری ملک کہتا ہے جمہوریت کا چیمپئن کہتا ہے ہم پاکستان کو تو دوستو یہ ویڈیو تھا آپ نے دیکھا ڈیفرینٹ ڈیفرینٹ کلپ تھے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے بلوچستان میں ہال ہی میں دو اٹیک ہوئے جس کو لے کر پاکستان کے مین اسٹریم میڈیا نے لگ بھگ لگ بھگ نا کے برابر کپریز دیا اور آپ سمجھ سکتے ہو کہ یہ جو موگیری چاچا کا ویڈیو یہ بس ملا اور موگیری چاچا definitely یہ کرنیز کر رہے یہ لوگ کیسے مطلب اتنا بڑا حملہ 22 لوگ مارے گا ہیں یہ بات کر رہے ہیں مجھے کافی مطلب صدما لگا کہ پاکستان کا مین اسٹریم میڈیا اس کور کو کور کیوں نہیں کر رہا تھا گلوان بیلی میں بھارت چین کا کلیش ہویا تھا آپ کو یاد ہوگا اس کو لے کر پاکستانی میڈیا نے ایک مہینے تک دکھایا تھا ایک مہینے تک اور ان کے موہ میں اب دہی جم گیا پاکستان کے 22 فوجی مارے گا ہے بلوچستان کے جو کرانتی کاریوں نے حملہ کیا ہے اس میں تو یہ لوگ نہیں دکھا رہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں دوستو situation کیا ہے مجھے لگتا ہے کہ 22 سے زیادہ فوجی ہیں یہ تو پاکستانی میڈیا کا claim ہے انہوں نے یہ بھی claim کیا کہ 50 سے زیادہ بلوچ کرانتی کاری آئے انہوں نے حملہ کیا پاکستان کے فوجیوں کو مارا اور کئی کو اگوا کر کے لے گئے مطلب اٹھا کر لے گئے اور اس کے بعد اٹھا کر لے گئے تو definitely ان کو جندہ تھوڑی نہ چھوڑیں گے یا تو ان کے بطلے میں جو ان کے قیدی ہیں ان کو چھڑوائیں گے یا تو ان کو مار دیں گے تو ابھی پوری طرح ایسا information آ ہی نہیں دے سامنے اور یہ آئے گی بھی نہیں مجھے نہیں لگتا کہ اس طریقے کی اگر information آ گئی دنیا کے سامنے تو definitely یہ بہت focus میں آ جائے گی بھائی 22-22 لوگ آپ کے مارے جانے بلوچستان میں معاملہ گڑوڑ ہے یعنی تو یہ mainstream media پاکستان کا نہیں دکھائے گا مجھے لگتا ہے ایسا بلکل بھی نہیں دکھائے گا اور بلوچ کرانتی کاری انہیں چائنیا کا جو سی پیک کا پروڈیکٹ ہے اس کو لے کر بھی انہوں نے وہاں پر دھنکی دے دی ہے کہ بھی اگر یہ تم یہاں پر پروڈیکٹ ہوگی رہ کرو گے یہ ہسٹری رہی ہے بلوچستان کی ایون کاراچی میں ہوئے ہیں کپک میں ہوئے ہیں پنجاب میں ہوئے ہیں یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں دوستو یہ ہسٹری رہی ہے اوپر سے تالیوان نے بھارت کو بول دیا کہ ہم بھارت سے ہماری کوئی دسمنی نہیں ہے پاکستان کے خلاف ہماری جنگ ہے تو گائز آپ سمجھ سکتے ہیں پاکستان جس نے مطلب بوئے پیڑ بغول کے تو اب تو بھائی اس کو کوئی کہاوت ہے ایسی آپ نے دیکھا کہ جیسا آپ بہو گئے ویسا آپ کو ملے گا جس طریقے کہ یہ ٹیررزم آتنکباد کے بیچ بوتے رہے ہیں تو اب وہ مطلب آفغانستان سے بھی ان کو ریڈن مل رہا ہے بولوچستان کا معاملہ تو 1947 11 اگست سے سٹارٹ ہوتا ہے بھارت پاکستان کو آجادی ملنے سے پہلے اور پھر 15 اسکرہ دن کا کبجہ اور وہاں پر اتنے آپریشن تو آپ سمجھ سکتے ہو وہاں کا ایک الگ کیس ہے آپ کو کیا لگتا ہے اس ٹوپک کے بارے پلیس کومنٹ پر میرائے دے